اینین انفرمیٹیف اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر مسرور جیسے کہ نئے سال شروع ہوتے ہی کچھ اچھی خبریں سننے کو آئی ہیں اسی میں سے ایک اچھی خبر ہے کرونا ویکزین کو لے کر کرونا ویکزین اب ہندوستان میں چکی ہے تو اس کو لے کر کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کرونا ویکزین کہا لگے گی کیسے لگے گی کیسے عام انسان تک کرونا ویکزین پہنچے گی یا پورا ویکزینیشن کا کیا پروسیس ہے اسٹوڈیو میں آج آپ کو بتایا جائے گا پورا ویکزینیشن کا پروسیس اور یہ بھی بتایا جائے گا کیا اجربلٹی ہے کہ کس کس کو کرونا ویکزین لگے گی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے تو ایک ساتھ کرونا ویکزینیشن کرنا یہ بہت مشکل ہے اس لیے چرنوں میں اس کو لیا گیا ہے یعنی کہ سب سے پہلے ویکزینیشن لگے گی تیس کروڑ لوگوں کو جی ہاں تیس کروڑ لوگوں کو سب سے پہلے ویکزینیٹ کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ تیس کروڑ لوگ وہ کون سے ہوں گا یعنی کہ اب آگے شالی تیس کروڑ لوگ کون سے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں وہ تیس کروڑ لوگ کون ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں وہ تیس کروڑ لوگ کون ہیں جن کو ویکزینیشن دیا جائے گا سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو ویکزینی ملے گی یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پبلک یا پرائیوٹ سیٹنگ میں ہاسپٹل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا کرونا ٹریٹمنٹ یا کرونا ریسرس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہمارا پیڈر میڈیکل سٹاف ہمارا سپورٹ سٹاف جو بھی لوگ آپ سمجھ لیں ہسپٹال میں جڑے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے ویکزینیشن دی جائے گی جس میں میڈیکل اسٹوڈینٹس بھی آتے ہیں یا وہ لوگ جو ریسرچ سٹاف ہے یا جو سائنٹسٹ ہیں دوسرے فرینڈ لائنز ورکر کو ویکزین دی جائے گی جس میں ہمارے سرکشابل شامل ہیں یعنی کہ آرمی ایڈ فورس نیوی ان کے علاوہ منسٹری آب ہوم آفیرز کے انڈر میں آنے والے کئی سرکشا جوان ہیں جن کو بھی یہ ویکزین دی جائے گی جو کہ سوا شام دیش کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد منسپل ورکرز اور اسٹیٹ پولیس کو بھی یہ ویکزینیشن دی جائے گی جی ہاں تیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی پورے ہوں گے یا ہمارے صفائی کرمی جو صفائی کرمچاری ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے گی یعنی کہ وہ لوگ بھی انتیس کروڑ لوگوں میں ہیں جن کو ویکزینیشن دیا جائے گا پہلے چرن میں ٹریفک پولیس مستید ہے ٹریفک پولیس والوں کو بھی یہ دیا جائے گا اسٹیٹ پولیس کو بھی دیا جائے گا اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ کون اور لوگ ہیں جن کو یہ فیسلیٹی ملے گی یعنی کہ کون ان کے علاوہ جو ہیلڈ ورکر نہیں ہیں یا فرنٹ لائن ورکر نہیں ہیں جن کو یہ فیسلیٹی ملے گی یعنی کہ جو لوگ پچاس سال سے اوپر کی عمر کے ہیں بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی یہ فیسلیٹی دی جائے گی یہ سرکار کا بہت اچھا فیصلہ ہے یا جو لوگ بیمار ہیں جو زیادہ بیمار ہیں ان کو بھی یہ فیسلیٹی دی جائے گی یعنی کہ ان کو بھی ویکزینیشن دی جائے گی جیسے جو لوگ ڈائیبیٹیز ہیں جن کو ہائپرٹینشن کینسر فیفڑوں کے لوگ یعنی کہ جن کی ڈالیسز ہوتی ہے ان کو بھی یہ ویکزین دی جائے گی اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کی سوچی تیار ہو چکی ہے اسٹیٹ لیول پر اس کی سوچی تیار ہوئی ہے ڈسٹرک لیول پر بھی اس کی سوچی کو تیار کر لیا گیا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرونا ویکزینیشن آخر لگے گی کہاں کیا کرونا ویکزین آپ کے گھر پہ لگے گی یا آپ کو کسی اسپتال جانا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر پر یہ فیسلیٹی اپلبد رہے گی اور جو لوگ نیوی میں ہیں جو لوگ سرحت پر ہیں ان کو یہ فیسلیٹی وہیں پہنچائے جائے گی ہیلتھ کیر فیسلیٹیز سینٹرز ہوتے ہیں ان سینٹرز پر یہ فیسلیٹی ہوگی تو اسپتال میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اسپتال میں کیسے آپ کو یہ اپلبدی ملے گی یعنی کہ کیسے آپ کو ویکزینیشن ہوگا ہم اس کو بتا دیتے ہیں جو آپ کے گھر سے قریب ہیں یعنی کہ اسکول کمیونٹی ہال گرام پنچائت منسپل کارپوریشن کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ فیسلیٹی آپ کو ملے گی لیکن سب سے پہلے یہ فیسلیٹی جو اپلبد ہوگی وہ اسپتالوں میں اپلبد کرائے جائے گی یعنی کہ آپ کے گھر سے اگر اسپتال قریب ہے تو یہ فیسلیٹی وہاں مل سکتی ہے یا پھر آپ کے گھر سے جو جگہیں آپ کو بتائے گئیں وہ قریب ہیں تو وہاں مل سکتی ہے واقعی موبائل بین بھی کام کرے گی تو لسٹ میں آپ کا نام ہوگا آپ کے پاس میسیج آئے گا اس میسیج میں آپ کو بتائے جائے گا کہ آپ کو ویکزینیشن کرانا ہے اس کے لیے آپ کا اپائنمنٹ کا وہ میسیج اسپتال یا جس جگہ پر آپ کو ویکزینیشن کے لیے بھلایا گیا ہے وہاں لے کے جانا ہوگا ایک پروپر فوٹو آئی ڈی بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے وداوٹ پروپر آئی ڈی کے آپ کو ویکزینیشن نہیں لی جائے گی یعنی کہ جیسی آپ پہنچیں گے اس اسپتال میں یا وہ جگہ جہاں آپ کو آپ کو بتائے گیا ہے ویکزینیشن لگے گی وہاں آپ کی آئی ڈی پوچھے جائے گی آئی ڈی ویریفیکیشن ہوگا آئی ڈی ویریفیکیشن کے بعد آپ کو ویٹنگ روم میں بٹھایا جائے گا ہم آپ کو بتا دیں کہ فوٹو آئی ڈی ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آدار کارڈ ڈرائیونگ لائسنس پین کارڈ پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کیونکہ اس میں بھی فوٹو آئی ڈی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ تینوں چاروں آئی ڈی نہیں ہیں تو آپ کو ویکزینیشن نہیں لگ پائے گی یعنی کہ آپ کا ویکزینیشن نہیں ہوگا آپ کو کرونا ویکزین نہیں دی جائے گی ویٹنگ روم میں آپ کو بٹھالا جائے گا پورا خیال لکھا جائے گا دو گرس کی دوری کا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال لکھا جائے گا اس کے بعد آپ کو کرونا ویکزین کا خیانی کے جہاں پر ویکزین آپ کو دی جائے گی انجیکٹ کی جائے گی وہاں پر آپ کو پہلے دوس کے بارے میں بتائے جائے گا کیا کیا اس کے ساتھ آپ کو پرابلمس آ سکتی ہیں وہ بھی بتائے جائے گا چھوٹی موٹی جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پورے طریقے سے افغت کرائے جائے گا اور اس کے بعد ہی آپ کو پہلا ڈوز دیا جائے گا کرونا ویگزین لگنے کے بعد آپ کو ترنت گھر کے لیے روانہ نہیں کیا جائے گا یعنی کہ آپ کو آفزروینشن روم میں بٹھالا جائے گا یا بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جائے گا کیونکہ اور بھی مریض آپ کے ساتھ ہوں گے کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ وہاں پر بیٹھیں گے اور آبزروینشن کیا جائے گا کہ کیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو آپ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے تو ترنت اس کے لیے ڈاکٹرز کو بلا کر اس کا پرشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ کووین ایپ اس کے لیے سرکار نے جائری کیا ہے اسی کووین ایپ میں آپ کی ڈیٹیلز کو فل کیا جائے گا اور اسی کووین ایپ کے تحت آپ کے پاس اپوائنمنٹ کا میسیج بھی جاتا ہے اور کووین ایپ پہ آپ کی تمام جانکاری ہوتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کو بتا جائے گا کہ آپ کو اگلی ڈوز کب ملے گی یعنی کہ نیکس ڈوز کی تحریک بھی آپ کو بتا دی جائے گی کووین ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ ویگزینیشن کا سرٹیفیکٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس پتا ہوگا آپ کو کہ آپ کی ویگزینیشن کہاں ہوئی ہے کب ہوئی ہے اور اگر گھر جانے کے بعد آپ کو کوئی بھی پرشانی ہوتی ہے تو آپ ایک سو چار نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ کن کن لوگوں کو یہ ویگزین لگے گی اور اس کا کیا پروسیز ہے پورا ویگزینیشن کا پروسیز آپ کو سمجھایا گیا کہاں پر ویگزین لگے گی یہ بھی بتایا گیا اگر کچھ سوال ہیں اس کو لے کر تو آپ ہمیں ہماری ایمیل آئی ڈی پر یا کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ویڈیو کی تیاری کی جا رہی ہے اس میں کچھ ایسے سوال آپ لوگوں کے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ کیا اس کرونا ویگزین کا کچھ نقصان بھی ہے یعنی کہ اگلے ویڈیو میں جس میں اس ویگزین کے کافی نقصانات بھی بتایا جا رہے ہیں تو ان سبھی پہلیوں پر بھی بات کی جائے گی ہماری اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر کسی اور انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات بنے رہیے انڈین انفرمیٹیو سٹیو کے ساتھ جائے سبسکرائب کریں